اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے پہلے تو تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنا سپورٹ دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں اور میرے جو دماغی دلی سکون مل رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کر کے تو بس یہ کہہ لیں کہ آپ جب میری باتیں غور سے سنتے ہیں نا تو میرا جو دپریشن انزائٹی وہ ختم ہو جاتی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے سات اپنی باتیں شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے میرا جو دل ہے نا اتنا ہلکا ہوتا ہے اور مجھے سکون سا ملتا ہے اور بس دعاوں میں بھی یاد رکھنے آپ لوگوں نے کہ میری جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے تمام لوگوں کے سمیت تو بس یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور بچے سکول جلے گئے تھے تو سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے کہ جو کہ روٹی جو رات کی بچی ہوتی ہے نا اس کو میں گیلی کر کے بلکل سوفٹ کر کے چڑیوں کے لیے ڈالتی ہوں اوپر سے کھا لیں تو یہ بھی دعا کرتی ہوں جب روٹی توڑتی رہتے ہوں تو بس دل میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیری بنائی مخلوق ہے اور چرین پرینٹیں بس یہ میری دعا کریں کہ میری جتنی بھی پریشانی ہیں وہ دور ہو جائے تو جب بھی آپ اس طرح ڈالیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اور دعا کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ دعایں ضرور قبول و منظور ہوتی ہیں اور ان کے لیے پانی بھی ڈالتی ہوں جیسے ہی ڈالتی ہوں یقین جانے جیسے کہ وہ انتظار میں ہ ہوتی ہیں اور جب وہ آ کے کھاتی ہیں تو مجھے اتنا کوئی سکون ملتا ہے اتنی جیسے کہ میں ان کو دیکھ دے کے خوش ہوتی ہوں نا کہ پتنی میں نے کیا نیکی کمالی کیا ایسا کر دیا اور سارا دن میرا ایسے بس یہ سوچتی رہتی ہوں کہ صبح ہو ان کو روٹی اور پانی دوں تو بس بچے جب سکول جاتے ہیں پتنی میرا جو دماغ ہے نا بچوں کی ہی طرف رہتا ہے صبح جب وہ جاتے ہیں تو ان پر پڑھ پڑھ کے پھوکنا اور جب تک وہ سکول میں رہتے ہیں نا پتنی م مجھے کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کب آئیں گے بچے اور بس خیر سے جائیں خیر سے آئیں تو جو میرا ذہن ہے نا بچوں کی طرف سے رہتا ہے میں کسی پہ بھی ایک منٹ کا اعتبار نہیں کرتی کسی پہ بھی نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے نہ ہی میں ان کے ساتھ بھئی ان کو کسی کے ساتھ بھیجتی ہوں چیز کے لیے کسی بھی کام کے لیے ان کو میں روکتی ہوں ان کو بس یہ ہوتا ہے ممہ ممہ اس طرح کیوں کر رہی ہیں وہ بھی بچے بھی مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں ان کو بھی ا ایک چاہیے ہوتی ہے ایک ظاہر بات ہے بچے آزادی چاہیے ہوتی ہے گھومنا پھرنا چاہیے ہوتا ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں اپنی عادتوں سے اور پتہ نہیں یہ عادت ہے میری یہ جو اچھی کہہ لیں یہ بری کہہ لیں یہ کیسے اور کب جائے گی لیکن بس میں اپنا نا بس مجبور ہوں میں بچوں کو نا لے کے بہت زیادہ سینسٹی ہوں بعض زیادہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اتنی زید کرتے ہیں کہ ہم نے باہر کھلنا ہے ہم نے جانا ہے ہم کمرے میں تنگ آگئے ہیں اور میں دوازہ بند کر کے ان کو لے کے بیٹھی رہتی ہوں اور بہت زیادہ مجھے بعض دفعہ میں چڑچڑی بھی ہو جاتی ہوں مجھے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کے میں ایسا کیوں کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ کب تک ایسا چلے گا اور بچے بھی بعض دفعہ اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا اتنا وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کہا رہے فی ظاہر باتیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا غصہ نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو میں بنا کے دیتی رہتی ہوں تاکہ وہ ریلیکس رہیں اور ان کا دماغ بٹے ظاہر باتیں ماؤں غصہ تو میں کرتی ہوں مطلب کبھی مجھے نہیں یاد کبھی چھوٹے ہوں گے تو میں نے ہلکا پھل کا ان پر ہاتھ اٹھایا ہوگا لیکن اب یقین جانے مجھے نہ تکلیف ہوتی ہے ان کو اچھی آواز میں بات کرنے میں بھی ان کو مارنے میں بھی مار تو میں دور کی بات اچھی آواز میں بھی نہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کرتی بچے ہیں نا ویسے ہی وہ اتنا مجھ سے میری روک ٹوک سے تنگ آتے ہیں تو میں میں کہتی ہوں کہ نہیں بچوں کو آپ پیار سے ہاتھوں میں لیں پیار سے ان کو سمجھائیں مار پیٹ تو بالکل بھی نہ کریں اور جتنا آپ کریں گے نا بچے ہاتھوں سے نکلیں گے اور باغی ہوتے ہیں ماں باپ سے یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ ہے باغی ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی ان بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی یہاں تک کہ میرے جو گھر والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بچے تنگ کرتے ہیں تمہیں اتنا زج کرتے ہیں تم دور سے بیٹی بس آواز لگاتی ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو میں ہم نے کبھی نہیں دیک کہ تم نے بچوں کو مارا ہو تو میں ان سے یہ کہتی ہوں ویسے وہ میری عادتوں سے اتنے پریشان ہوتے ہیں میں ان کو لے کے بہت زیادہ سنسٹیو ہوں سب بھی مائے ہوتی ہوں کی ظاہر سی باتیں لیکن میں کچھ ایکسٹرائی ہوں میں ان کو کہیں نہیں کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں اور اتنا میرے عادی ہو گئے نا پتنی عادت میری اچھی ہے کہ گندی ہے کیا وجہ ہے وقت نے اور حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی اور بس ہر وقت میں ٹینشن میں ہی رہتی ہوں انٹوشن بھیجتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں دروازے میں کھڑی رہتی ہوں ان پر پڑھ پڑھ کے پھوگتی رہتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے انٹوشن جا کے یوں نہیں کرنا وہاں نہیں جانا بیٹھے رہنا ہے کوئی آپ کو کہے کہ ہم نے یہاں جانا ہے یا ہمارے ساتھ چلو یا کچھ تو آپ نے کچھ کسی کی بات نہیں ماننی اور کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی اور کسی کے پاس نہیں جانا کوئی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون برا ہے تو بس بچے اتنے عادی ہو گئے یقین جانے میرا میں جیسے کبھی کچھن میں ہونا وہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ممہ کیا کر رہی ہو کیا پکا رہی ہو بار بار آ کے پوچھتے رہتے ہیں ظاہر باتیں میں ان کو نظر آتی رہتی ہوں ان کو میری اتنی عادت ہو گئی ہے نا میرے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جاتے ہیں اور ہلتے بھی نہیں ہیں بس ان کو میں نے اپنا اور میں ان کی عادی ہو گئی ہوں اور بس اچھی بات ہے یہ ایک اچھی بھی عادت ہے کہ بچوں کو گھر میں ہی رکھیں تو بس حالات اور جو زندگی ہوتی ہیں بندے کو ایسا کرنے میں مجبور کر دیتی ہے اور کچھ ایسی پریشانیاں تکلیفیں ہوتی ہیں پرشی دفعہ میں نے آپ لوگ سے شیئر بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا پھر دوسری دفعہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ جو میں نے چلانگ لگائی تھی نا بیٹھ سے دروازے پہ تو اتنا کہ یہ سیڈیس ہو گیا میں مرتے مرتے بچی اتنا میرا علاج چلا مجھے انجیکشن لگے ہر دن میرا لیڈی ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوتی تھی بہت تکلیف میری بڑھ گئی تھی اللہ نے مجھے آنکھیں مل مل کے بچے دیئے ہیں بہت پریشانیوں کے بچے ہیں بہت زیادہ تکلیفوں کے بچے ہیں تو بس اتنی تکلیفوں سے مائیں پیدا کریں تو بس وہ بچوں کے بارے میں سنسٹیو ہی رہتی ہیں تو آگے جو باتیں ہیں میں کیسے شیئر کروں مجھے سمجھ نہیں آتا میں بہت ک یہ میرے جو فیملی والے دیکھنے والے وہ پریشان نہ ہو ان کو ٹینشن نہ ہو لیکن انسان ہوں ظاہر باتیں جو میری زبان نے چمڑے کی بنی اور جو دل ہے وہ گوشت کا ہے کتنا بندہ برداشت کرے کتنا وہ کرے تو بس کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر بھی کروں گی اور اللہ مجھے ہمت دے طاقت ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سنسلے چل رہ ہیں صرف میں ہی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ یہ کچھ چل رہا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ پریشانیاں ہوں گی یا چل بھی رہی ہوں گی یا کبھی ہوئی ہوں گی اور ظاہر باتیں میں کہوں گے نہیں میں ہی ہوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے بہت سے لوگ ہیں جن پہ یہ مسئلے مسائل ہیں جن پہ یہ جادو ٹونا کہہ لیں یہ برے اثرات یا جیسے حسد نظر جلن جو بھی اس کو کہہ لیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کب ہم ان کے گھیرے سے نکلیں گے اور اللہ تعالی ہماری زندگی آسان کریں گے ہماری پریشانیاں دور کریں گے یہاں تک کہ یقین جانے ہیں رات کے تین بھی بجرے ہوں دو بھی بجرے ہوں تو بچے اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بعض افعہ رونے بھی لگ جاتے ہیں چیخے بیتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے نا کہ میری نین نہیں پوری ہوتی جیسے لگتا ہے کہ میں چھلے میں ہوں بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں میری نین نہیں پوری ابھی بھی چھوٹے بچوں کی طرح تو تین تین بجے تک میں سین میں کھڑی رہتی ہوں یہ واشروم جاتے ہیں اتنا ہمارا دور واشروم ہے کہ یقین جانے باز افعہ مجھے بھی جاتے خوف لگتا ہے خاص طور پر سردیوں میں بس کیا کریں یہ تو ہے اب گھر تو چھوڑ کے ہم بھاگنے سے رہے کہیں جانے سے رہنے میں رہے تو اسی گھر میں رہنا ہے اور جیسی جو بھی پریشانیاں اور برداشت کرنا ہے اور جیسی تکلیفیں ہیں اور گھر تو چھوڑ کے ہم بالکل نہیں جائیں گے ک پریشان کر رہی ہیں تو ان سے ہم معافی مانگتے ہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معاف کر دیں